اگر بندہ گناہگار ہے تو رب رحمان ہے اگر بندہ سچے دل سے اپنے پروردگار کو حاضر و ناظر جان کر آج کی رات توبہ کر لے اللہ اس کے سارے سارے گناہوں کو معاف کرنے کو تیار ہے سارے گناہ معاف کرنے کو تیار ہے بس شرط ایک ہے کہ بندہ توبہ کریں کیا کریں سرازور سے بولیں اور یاد رکھو مسلمانوں ہمارے پاس توبہ کرنا ایک فائشن بن گیا توبہ 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 کلے مار رہا کانہ کھینچ رہا بجے دردو شارل رہے تھے گلے پکڑ کے گٹھ لے تھے نڑلی مت لیے تو بھی توبہ نہیں ہوتا توبہ کلے پیٹنے کا نام نہیں ہے کان کھینچنے کا نام توبہ نہیں ہے گلے پکڑ کے کھینچنے کا نام توبہ نہیں ہے توبہ کسے کہتے ہیں توبہ تین چیزوں کا نام لے کتنی چیزوں کا تین چیزوں کا نام توبہ ہے اور آج یہ توبہ آپ کو ہم کو کرنی ہے انشاءاللہ تین چیزوں کا نام توبہ ہے پہلی چیز ہے کہ بندہ اپنے گناہوں کو گناہ سمجھنا اتے خطرناک ہو گئے پٹھے گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے ہیں گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں گناہ کو گناہ سمجھنے کے لئے تیار ہی نہیں ہے گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا ہے ایک صاحب جو باہر کے سامنے چل رہا چل رہا چلا اسی چل رہا بچے اسی ہو گئے بیٹا باپ کے ساتھ بیٹھ کے فلم دیکھ رہا ہے بہو سسرے کے ساتھ بیٹھ کے ساتھ بیٹھ کے فلم دیکھ رہی ہے داماد اپنے اکسسرال میں بیٹھ کے زینما دیکھ رہا ہے سالی سالے بہنہ یا سو بلکہ حسی مزاق دل لگی چھچو رہا پناہ ٹھیٹا حسی مزاق کر رہے ہیں آگے بڑھنا پڑے گا تو پہلے پہلی شرط ہے گناہ کو اب جتنے داڑیاں کاٹے ہوئے اللہ کے باستے مان لو بھائی آپ گناہ کر رہے ہیں آئی لے تو کیسا خاموش ہو گیدہ گھور کے دیکھ رہے تو مولانا جب سے اچھا بول رہے تھے ایسا کہ ہی کو گئے حملہ ذات کے اوپر ہو رہا ڈیریک پہلے گناہ کو گناہ سمجھئے میرے بھائی یہ جو داڑیاں کاٹ رہے ہیں یہ سنتِ رسول کو جو اب ہلاک کر رہے ہیں یہ گناہ ہے یہ جو نمازِ روزہ نہ چھوڑ رہے ہیں یہ گناہ ہے یہ جو موسے گھالی کا لوش دی جا رہے ہیں یہ گناہ ہے یہ جو خیبت کی جا رہے ہیں یہ گناہ ہے یہ جو کینا دلوں میں پالا جا رہا ہے یہ گناہ ہے یہ جو حسد یہ بغض یہ جلل لوگوں کا مان لوگوں کی عصد لوگوں کے مخام و مرتبے کو دیکھ کر دلوں کے اندر جلن پیدا ہونا یہ گناہ ہے غرور اور تکبر میں آ جانا یہ گناہ ہے دولت پر گھومنڈ کرنا یہ گناہ ہے ماباپ کے ساتھ اوچھی آواز میں بات کرنا جھڑکیاں دینا گالی دینا یہ گناہ ہے بیویوں پر ہاتھ اٹھانا بچوں کے ساتھ بدسلوکی کرنا بڑوسیوں کے ساتھ لڑنا دوسروں کے ساتھ غلط رشتے رکھنا یہ گناہ ہے فرماتے پہلے بندے گناہ کو گناہ تو سمجھ یہ ہے اصل توبہ یہ توبہ کی پہلی سٹپ ہے پہلی سٹڑی ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھنا گناہ کو گناہ سمجھے اب آپ کو پتا چلا کہ گناہ کیا کیا ہے یہ سارے گناہ ہو گئے ہیں تو پھر اب بندہ پہلے گناہ کو گناہ سمجھے پھر اس کے بعد اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو یہ توبہ کی دوسری سوڑی ہے یہ دوسری سوڑی ہے اس کا نام توبہ ہے فرماتے گناہ پر شرمندہ ہو بندہ شرمندہ ہو اللہ اکبر اس سے یہ گناہ ہوا میں نماز چھوڑ دیا میں ماں باپ کی نام فرمانی کرا شرمندہ ہو اس بات پر میں رسول اللہ کی سنت اپنے چہرے سے کٹ کے نکال کے پھیک دیا اس بات پر پہلے بندہ شرمندہ ہو میں نے کتنا بدترین کام کیا آج اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھا دیا اپنے بچے کو مارا اس بات پر پہلے شرمندہ ہو میرے گھر پر لوگ آئے تھے میں نے ان کے ساتھ بدسلوکی کیا چھڑکیاں دے کے ان کو حکال دیا اس بات پر بندہ پہلے شرمندہ ہو میرے بندہ یہ حساس پیدا کرے کہ میں کتنا گندہ کتنا خلیص کتنا کم تر انسان ہوں کہ میں اپنے رشتے توڑ لیا مامو سے میرا رشتہ توڑ گیا خالہ سے میری لڑائی پھوپا سے میرا ٹنشن میری بیوی سے میرا چھکڑا میرے سسورال میں میرا نام خراب میرے سالے سے میں نے اپنی باتچیت بند کر لی میرے بھائی سے میں نے لڑ لیا میری بہن کا میں نے حق مار دیا پہلے گناہ کو گناہ سمجھ کے اس کے اوپر شرمندہ ہو یہ دو چیزیں ہیں یہ کیا ہے گناہ کے پہلے دو اسٹک ہیں پھر اس کے بعد فرماتے ہیں گناہ کو گناہ سمجھے گناہ پر شرمندہ ہو اور اب فرماتے ہیں تیسری چیز ابھی توبہ مکمل نہیں ہوئی اب تیسری چیز کیا فرماتے ہیں اب اس پر گناہ پر اللہ سے معافی چاہے اے اللہ معاف فرما دے مولا میرے مولا میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی معاف کر دے میں اپنے بچوں کو لے کر سینما تھی ٹیٹروں کو گیا تھا مولا معاف کر دے اپنی بیوی کے ہاتھ اٹھایا تھا مولا معاف کر دے اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلو کی کرا معاف کر دے مولا میں نے اپنے خاندان میں سسرال میں ننیال میں تدیال میں رشتے توڑا معاف کر دے اے اللہ میں نے فلان وقت دو چار روپے پڑھ کے مار لیا تھا وہاں دھوکہ دیا تھا وہاں فریب کیا تھا اے اللہ مجھ سے یہ زنا کا گناہ ہوا یہ شراب کا گناہ ہوا مولا معاف کر دے اب گڑ گڑا گڑ گڑا کر رب کے دربار میں گریہ وزاری کرے معافی چاہے روئے حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں ہمارے دادا پیر حضور سیدونا محقی صدقان سرکار عبداللہ شاہ صاحب فبلہ نقشبندی مجددی خادری رحمت اللہ علیہ الس حدیث پاک کو گوٹ کردے میں فرماتے ہیں کہ لوگو اللہ کے دربار میں معافی چاہو تو رو کر معافی چاہو اگر رونا نہیں آتا تو کم سے کم رونے کی صورت تو بنا لیا کرو اللہ اکبر کم سے کم وہ صورت کو دیکھ کر تو اللہ کو رحم آ جائے رونے والوں کو دیکھ کر اچھے اچھے دھارکاریوں کو رحم آ جاتا ہے اچھے اچھے دھارکاریوں کو رحم آ جاتا ہے یہ تو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا رب ہے یہ تو ساری کائنات میں سب سے زیادہ انسانوں کو پیار کرتا ہے جب بندہ اس کے دربار میں روتا ہے تو پھر اللہ اس بندے کو معاف فرما دیتا ہے فرمایا یہ توبہ کی تیسری سکتہ